حکام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جہاں انہوں نے عوامی شکایت سنی اور انہیں ان کی حقیقی شکایت اور مطالبات کے فوری اضائل کو یقین دہانی کرائی لوگوں کے مختلف وفوت سے بات کرتے ہوئے شفاق جبار نے گاندربلز جلے کے ہائین ہائی سکول میں ناکس انفراسٹرکچر کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا شفاق جبار نے ہائین ہائی سکول کے طلبہ کو بنیادی سہولیت فرہم کرنے کی طرف حکومت کی لاپرواہی پر اپنی مایوسی کا اظہار بھی کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مناسب انفراسٹرکچر اور بونیادی سہولیات کے بغیر تعلیم کا میار متاثر ہوتا ہے جسے طلبہ کی تعلیمی ترقی مداثر بھی ہوتی ہے سہارا کشمیل سے محمد رفیق کی خصوصی ریپورٹ سہارا کشمیل سے محمد رفیق کی خصوصی ریپورٹ سہارا کشمیل سے محمد رفیق کی خصوصی ریپورٹ سہارا کشمیل سہارا کشمیل سے محمد رفیقéré موسیقی موسیقی انیس سو پینٹالیس میں یہ سکول بنا ہوا ہے اور یہ میڈل سکول اب دوہزار بارہ میں اپگریڈ ہو کے ہائی سکول بنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری حال تھے یہاں ایک ٹین کے شیڈ میں دو کمرے ہیں وہ بھی چھوٹے موٹے وہاں تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ہے اور ایک سو ستھر کے قریب یہاں رول ہے خاص کر بچوں کا نہ تو کوئی ٹوائلٹ کا انتظام ہے یہاں نہ تو کوئی ہے نہ تو کسی بیسک جو فیسلٹیز ہے نہ تو وہ ہے یہاں پہ ایک معمولی ٹین کا شیڈ ہے یہ تو بدقسمتی ہے جب گورنمنٹ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہاں جی ایڈیوکیشن میں ہر سکول میں ہم نے شوچالے رکھا ہے ہر سکول کی بلڈنگ بنائی ہے پانی کا انتظام ہے اور یہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکول پچھلے دس بارہ سالوں سے ایک ٹین کے شیڈ میں ہے اور یہاں اتنا مشکلات ہیں اور یہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں یہ بچے آگے جانا چاہتے ہیں تو کیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حکام سے یا جو یہاں کے رہے ہیں لوگ کہ کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ یہاں بچے تعلیم حاصل کریں گے یہاں یہ دوسرے ہائر ایڈیوکیشن حاصل کر کے اپنے علاقے کا اپنے علاقے تعلیم سے روشناز ہوں گے اور اپنے علاقے کا نام روشن کریں گے جبکہ یہاں بیسک فیسلٹی نہیں ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے جہاں دو سو بچے کے قریب یہاں پڑھ رہے ہو اور وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے اتنی سا تھنڈ ہے گرمی ہوتی ہے کوئی پلے فیل نہیں ہے کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ میں بولنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ یہ بہت ہی بدقسمتی ہے مجھے یہاں آکے بہت ہی مایوسی ہوئی یہ ہائن کا علاقہ ہے کنگن سبڈیوزن میں جہاں پہ یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ ہی پانچائدگر بنا ہوا ہے جو جس بندے کا زمین لیا گیا تھا اس کو نہ تو کمپنسیشن دیا گیا نہ تو اس کے جواب دی گئی اور وہ آج خود رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے فیملیز اس سے پہلے ہم یہاں مامر کے علاقے میں وہاں روڈ کا ایشو تھا وہاں بھی لوگوں کو بہت پرابلم تھی ان کو میں نے پہلے اس میں کمپنسیشن پار میں نے اس میں پہلے دو کروڑ روپے ان کو واگزار کروائے تھے لیکن کچھ تھوڑا بہت ایشوز تھے وہ بھی آج ہم نے وہاں پہ جا کے ان سے اللہ حکام سے بات اٹھا کے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا اور ان کی روڈ بھی بن جائے گی اور یہ جو معاملہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ تو میں اونرے بل ایل جی صاحب کی نوٹس میں بھی لاؤں گا چاہے چیپ سیکٹری صاحب ہے یا پرنسپل سیکٹری جو ہمارے ایڈیوکیشن کے ہے یا ہمارے ڈیپٹی کمیشنر گاندربل ہے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں اس ایریا میں بڑے بڑے ہوتیلز بنی ہیں باقی چیزیں بنی ہیں اسی ویسینیٹی میں لیکن سکول کے لیے یہاں پہ بچوں کو جہاں پڑھائی کرنی ہے وہاں پہ اتنا بڑا ایشو ہے چھوٹے چھوٹے کم معاملے اتنا ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ بچوں کی جو تعلیم وہ متاثر ہو رہی ہے تو میں آج ان کو یقین دلاتا ہوں جو یہاں میں آیا ہوں پی فرس ٹائم یا اس سکول میں آیا ہوں اور یہ میرا ایریا بھی نہیں پڑتا ہے لیکن یہاں جب میں نے مشکلات دیکھے میں آیا اور میں نے کہا یہ میرے اپنے لوگ ہیں میرے ہمسایہ ہیں میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی بات آگے پہنچاؤ اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہاں ہم سکول کی ایک بیلڈنگ بنائیں گے اور یہاں بچوں کو ایک بہتر فیسلیٹی یہاں پروائیڈ کریں گے تاکہ یہاں کے بچے یہاں تعلیم سے محروم نہ ہو یہاں مجھے کافی بزرگ لوگ کہتے تھے کہ جتنے بھی کنگن ایریا کے یہاں پہ پرانے لوگ پڑے ہوئے ہیں میڈل سکول میڈل لیول تک انہوں نے اسی سکول سے تعلیم کی ہے یہاں پہ ایک پرانی چھوٹا ایک بیلڈنگ ہوا کا تھی جس کو ڈسمنٹل کر کے یہاں یہ بیلڈنگ بنانی تھی 1945 میں یہ بنا ہوا ہے تو یہ تو بدقسمتی ہے خیر اللہ نے چاہا تو یہ مشکلات ہم فرسٹ پریارٹی پہ اس کو ہم حل کرائیں گے اور ان کے جو باقی بھی دیگر مسئلے ہیں ان کی ابھی روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے روڈ کی حالت خستا ہے پول نہیں ہے جہاں سے یہ کراس کر سکے ان کو گھوم کے آنا پڑتا ہے دوسرے علاقوں سے تب جا کے یہ کہیں اپنے کانگن میں یا گاندربل یا اور کہیں جانا ہو وہاں جا سکتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی ہیلتھ کی فیسیلٹی یہاں پہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہمارے جو کوئی بیمار ہو کوئی مریض ہو کچھ ہو وہاں اپنے دکھائے تو کافی زیادہ ڈیولومنٹ کی یا باقی چیزوں کی بیسک فیسیلٹیز بیسک جو ہونی چاہے تھی وہ یہاں پہ نہیں ہے خصوصاً ان جو یہ سٹرچ ہے اگر آپ اکھال سے ہی لے اوپر تو گھنیون تک یہی ہر جگہ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو ہم ایک کے گاؤں میں گھوم کے دیکھیں گے اور وہ گورنمنٹ تک لے جائیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوئی